بلن یہاں پر میں تین وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو top of the list تین وظائف ہیں مسیبت اور پرشانی میں تکلیف دور کرنے کے لئے سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کمت من الظالمین کا لا الہ الا انت سبحانک نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تُو تو پاک ہے اللہ تُو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی خطاکار ہوں میں ہی ظلم کرنے والا ہوں میں ہی غلطی کرنے والا ہوں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار پانچ سو پانچ مشکات میں دو ہزار دو سو بانوے نمبر یہ حدیث ہے اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورة الانبیاء آیت نمبر ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کلت من الظالمین اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی ماملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور قرآن میں بھی آ گیا نا اور کتنا بڑا فتوہ آیا ہے میرے بھائیو سورہ آسافار 143-144 فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تصمینا کرتا لَلَبِثَ فِي بَطَنِهِ لَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں بکارتا اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی یعنی یہ اتنا عطاب اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے بہت بڑے اسمائی آزم میں سے تو یہ بہترین دعا بہترین وظیفہ اسمائی آزم میں سے بہترین چیز اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لئے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا کہتے ہیں نا وہ کسی کی انسٹنکٹ پہ بات کرنا کسی کی جبلت پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا کی وہ کیا بڑی انٹیلیکچل دعا ہے لا الہ الا عمد اے اللہ تیرے سوا کوئی محبود نہیں ہے یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے انت سبحانک اے اللہ تُو تو پاک ہے تُو تو غلطی کار ہی نہیں سکتا کیونکہ تُو تو پاک ہے اِنِّكُمْ تُو مِنَ الظَّالِمِينَ میں تو انسان ہوں میں تو غلطی کروں گا اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اے اللہ تیرے کن تے غلطی نہیں ہوں دی میں تے بندہ آنا تے غلطی تے کراں گا کیا زبردست انداز ہے اللہ کو پکارنے کا اس پہ پھر نجات ہی ملنی تھی اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے اللہ میں تو بندہ ہونا تو غلطی کروں گا تُو سے تو غلطی نہیں ہونی تُو تو پاک ہے غلطی تو میں نہیں کرنی ہے تُو سے تو ہوئی نہیں سکتی جب میں کر بیٹھوں تو معاف کر دینا بہترین دعا ہے واللہ بہترین استغفار ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے جب آپ تشہود میں بیٹھو تو درو شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں یہ اسمائی آزم میں سے ہے اپنی دعاوں میں اس دعا کو کریں دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ ہے جیسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ کیمیکل ریاکشن کو تیز کرنے والا یہ کیٹالسٹ ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من انوالمین دوزرا وزیفہ وہ بھی جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل مری کے مطابق تین ہزار پانٹ سو چوبیس نمبر حدیث ہے لیکن ترمزی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے یہ میں پہلے بتا دوں امام ترمزی نے ساتھ لکھا یہ روایت کمزور ہے لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمزی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے اس کی صحیح سند المستدرل حاکم میں انٹرنیشنل مری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو باسٹ نمبر موجود ہے اور سنن نسائی القبرہ میں دس ہزار چار سو بانوے نمبر ہے اور مشکات میں بھی دو ہزار چار سو چون نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل مری کے مطابق تو صحیح سند المستدرل حاکم اور سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے اور وہ وزیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور ساد ابن ابی وقاس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وہ علیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیص اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں استغیص بولیں گے نا علف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو یہ سنگولر کا سیگہ ہوگا اور اگر ہم بولیں گے ناستغیص نون کے ساتھ تو یہ جمع کا سیگہ بن جائے گا کتنی بہترین دعا ہے اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں تو یہ بھی اسماء آزم میں سے ہے بارالل یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ازار پانچ سو تری سیٹھ نمبر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وہ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہ ہی بہتر کارساز ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہ ہی بہتر کارساز ہے اس کے لئے وہ شیر جو بنا دیا ہوا نا نعم المولا و نعم النصیر ویسے الگ سے آیت ہے الگ سے آیت ہے لیکن یہ شیر نہیں بنانا بس اتنی وظیفہ ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے اس سے بھی بڑھ کر سورہ علی عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبن اللہ و نعم الوکیل تو حسبن اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے اور یہ ہے وہ آیت وزیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے یہ آل امران 173 اور صحیح بخاری 4563 اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسبن اللہ و نعم الوکیل اچھا یہ جتنے بھی وزیف ہیں میرے بھائیوں ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا ورنہ آپ سوزانہ جتنی مرضی تصمیعیں کھیشتے رہے کوئی فرق نہیں پڑھے اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وزیف ہے پڑھیں نا اردو 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 بے شک آتا بھی ہونا ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں یعنی آپ پڑھیں حسبن اللہ و نعم الوکیل میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کا ارساز ہے آپ دیکھیں یہ سوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی وہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے عربی ہے بھی تو نہیں کیامل لیل میں رو رہے ہوتے ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی قلت من الظالمین یا حسبن اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث جو بھی وظیفیں پڑھیں نہ ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہو اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دورائیں اور اس کے لئے کوئی تسبیح نہیں کھیجنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے سو دفعہ پڑھنا ہے تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لئے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی بروٹوکول نہیں ہے ہم آئیشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جنابت والے چپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئیں ہیں جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا جامعہ ترمزی اور ابودود میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی تو قرآن ہے سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے الحمدللہ بھی تو یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیے سے پڑھوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے ذکر شمار ہوں گے اور اس کے لیے نہ وضو بروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے ہر حال میں اللہ کو یاد کریں